ڈانلڈ ٹرم کی مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکرش سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور پرس کریں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے مسئلہ کشمیر پر کردار ادا کرنے کی پیشکرش کیا کی جنوبی ایشیا میں سوشل میڈیا پر گرمہ گرم بحثی چھڑ گئی امریکی صدر کی جانب سے یہ پیشکرش پیر کو پاکستان کے وزیر آزم امران خان سے ان کی پہلی ملاقات میں کی گئی ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ انڈین وزیر آزم نرندر موڈی نے بھی ان سے اس معاملے کو ہر کرنے کی درخواست کی ہے تاہم جہاں پاکستان کی جانب سے اس پیشکرش کا خیر مقدم کیا ہے وہیں انڈیا نے اس مسئلے کے حل میں کسی تیسرے رفیق کو شامل کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے امران خان اور ڈانلڈ ٹرم کے درمیان ہونے والے ملاقات کے بعد ٹویٹر پر ہیش ٹیگ خان میٹس ٹرمپ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا جبکہ ہیش ٹیگ کشمیر بھی ٹرینڈ کر رہا ہے انڈیا وزارت خارجہ کے ترجمان رویش خمار نے صدر ٹرمپ کی کشمیر کے تنازے پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان سالسی کی پیشکرش پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا انڈیا وزیر آزم نرندر موڈی کی جانب سے ایسی کوئی درخواست نہیں کی گئی کہ امریکہ مسئلہ کشمیر پر سالسی کرے اور اس معاملے پر انڈیا کی مستقل پوزیشن یہی رہی ہے کہ پاکستان سے مذاقرات اسی وقت ممکن ہوں گے جب وہ سرحد پار ہونے والی دہشتگردی ختم کرے گا دو حصوں پر مشتمل اپنی ٹویٹ میں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے ماں بین تعلقات دو طرفہ نویت کے ہیں اور ان کے حل کے لیے شمرہ مہائدہ اور لاہور علامیہ موجود ہیں انڈیا سے تعلق رکھنے والے سیاسی مشیر گورو پانڈی نے لکھا کہ وزیر آزم موڈی کو پارلیمنٹ میں آ کر وضاحت دینا ہوگی وزارت داقلہ کے جانب سے صرف ایک ٹویٹ کافی نہیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر امریکی صدر نے جھوٹ بولا ہے تو بی جی پی حکومت بتائے کہ وہ کس طرح انہیں جواب دینے کا ارادہ رکھتی ہے سابق انڈین فوجی اور دفاعی تجزیہ کار میجر گورو نے تنس کرتے ہوئے لکھا کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان میں شدید جوش و جذبہ تھا اس سے پہلے کہ انہیں پتا چلے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے بی جی پی کے جنرل سیکیٹری رام مدھو نے لکھا کشمیر پر امریکی صدر کا بیان اس بات کی نشان دہی کرتا ہے آج امریکی نظام میں بہت بڑا مسنا موجود ہے امریکی محکمہ خارجہ اور وائٹ ہاؤس میں انڈیا اور جنوبی ایشیا معاملات کی ماہر لیزا کرسٹ کی موجود کی کے باوجود اگر وہ اس طرح کا بیان دیتے ہیں تو بنیادی طور پر کچھ غلط نہیں ہے اخبار فائنینشل ٹائمز کی مدیر ایڈورڈ لیوز نے صدر ٹرم کی جانب سے کشمیر کے تنازع پر سالسی کی پیشکش پر تفسرہ کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کشمیر کے مسئلے پر سالسی کی پیشکش کر کے ٹرم نے انڈیا کو شدید اشتیال دیا ہے انڈیا نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے پر کسی تیسے رفیق کی سالسی کی پیشکش کو مسترد کیا ہے چین امریکہ کے ساتھ رکابت میں انڈیا امریکہ کا سب سے اہم قدرتی اتحادی ہے ٹرم کی بے وکوفی اور لاعلمی کو بیان کرنا مشکل ہے انڈیا وزارت داخلہ کی جانب سے وضاحتی بیان آنے کے باوجود پاکستان میں سوشل میڈیا سارفین امریکی صدر کی اس پیشکش کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ کیا انڈیا کے مطابق امریکی صدر جھوٹے ہیں صحافی غریدہ فاروقی نے انڈیا وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کی ٹویچر کرتے ہوئے لکھا واو انڈیا تم نے خود کو جلا دیا صحافی محمد سرفراز نے لکھا ہائے ہائے کیا آپ ٹرم کو جھوٹا کہہ رہے ہیں پاکستان کے دفاع مدیر اور تجزیہ کار شاہد رضا نے لکھا انڈیا اشرافیہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس پر الزام لگائے مودی پر یا ٹرم پر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کیجئے گا